بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرزا برز کلینک مرزا عتیق و رحمان گجرات سے دعا کو ہوں تمام دوست احباب خیر و آفیت سے ہوں آپ کے گھر والے آپ کا شوق سلامت رہے مرزا برز کلینک میں دوست احباب سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں ٹھیک ہے ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں یہ آپ کی طرف سے ایک محبت ہوتی ہے چینل کو سبسکرائب اس لیے کہتے ہیں کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے کبوتروں کی اڑان کے مطلعہ کے ایک مکمل سیریز شروع کی ہے میں نے کہ کبوتر کو کس طریقے سے پرکھنا ہے کس طریقے سے ہریدنا ہے کونسی کوالٹی برز میں ہونی چاہیے کبوتر کا پر کیسا ہوتا ہے کبوتر کا پر استاد لوگ کیسے کھول کر چیک کرواتے ہیں جن سے آپ گلوں سے لینے جاتے ہیں جو ہم جیسے آناڑی بندوں کو نہیں پتا ہوتا آپ رندے میں کون کون سکسوسیات کو دیکھنا چاہیے تو وہاں سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اڑان تک ہم جائیں گے یہ بہت خوبصورت برد آپ نے میری پہلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہے یہ وہی ہے اس کی آنکھ بھی آپ کو چیک کروائی ہے اس کے پر چیک کریں اور یہ دیکھیں کہ کیسے چیک کیا جا رہا ہے یہاں پر تو برد نہیں اڑتا برد میں تو یہاں پر اڑنا ہوتا ہے یہ دیکھیں برد جب برد مکمل کھولنا ہے تو برد میں اڑنا ہے لیکن جو آپ کو چیک کرتے ہیں جب آپ کو گلے میں جاتے ہیں کسی سے لینے جاتے ہیں تو وہ صرف اتنا کھول کے دکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا خوبصورت شیپ ہے شیپ تو واقعی خوبصورت ہے لیکن پرندے نے اڑنا تو نہیں ہے پرندے نے یہاں پر روڑنا ہے مکمل پارک کھول کر چیک کیا کریں پارک کے اوپر اوپر نیچے پار ہونے چاہیے پاروں کے درمین گیپ نہیں ہونا چاہیے لائن ان کے بلکل جیسے ہوتی ہے ایک لائن کی طرح مکمل چھوٹے بڑے پھر اس سے بڑے پھر اس سے بڑے اس طرح مسلسل ہونی چاہیے یہ آنکھ چیک کریں آنکھ کا دائرہ اس کی زمین اور اس کے باہر بیرونی چیز اس کا کلر جو ہوتا ہے پھر پھر اس کا رنگ یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں چون چیک کی جاتی ہے اس کی ناک چیک کیا جاتا ہے سر چیک کیا جاتا ہے پروں کی شائن چیک کی جائے گی اور اس سے آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کے پروں کے اندر جو تیلی ہوتی ہے جس کو درمیان والی آپ پار کی ہڈی کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز ٹوٹ جاتی ہے تو پار لٹک جاتا ہے اس چیز کو چیک کریں اس کی طاقت کو چیک کریں کہ وہ مضبوط ہے پتلی ہے موٹی ہے کیا چیز پتلی والی کہتے ہیں کہ اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مضبوط بھی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ چیز چیک کیا کریں پروں کو کھولنے کا طریقہ دیکھیں سب سے پہلے ٹھیک ہے پروں کے اندر مائٹس وغیرہ تو نہیں ہے کوئی اور خراب بھی تو نہیں ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ تلا آگے آپ کو دو چار پروں کی تصویریں اور بھی سینڈ کرتا ہوں کچھ برڈز دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اور کچھ کو آپ یہ دیکھیں پاؤں چیک کریں پاؤں کے نیچے پھر آگے نیپی ہوتی ہے جو ٹیل کے نیچے ہوتی ہے اس کو بھی ضرور چیک کرنے آپ نے دم چیک کرنی ہے دم کی بہت زیادہ چوڑی تو نہیں ہے تنگ تو نہیں ہے یہ چیز ساری آپ نے چیک کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ مختلف برڈز آپ کو میں شو کروا رہا ہوں مختلف اساتزہ کے ہیں آپ کے پاس اس سے اچھے برڈز بھی ہوں گے میں بھی لیکن یہ صرف آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ چونچ سے لے کر آپ نے ٹیل تک برڈز کو چیک کرنے ٹھیک ہے برڈز آپ کا صحت مند ہیلڈی ایکٹیو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھی نسل کا ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ وہ چیمپین ہی چیمپین بنواتے ہیں ٹھیک ہے ایک اچھا برڈز جو آپ کے پاس آئے گا جس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ شام تک اڑتا ہے سرٹ کے ٹائم تک اڑتا ہے چار پانچ چھ بجتہ کرتا ہے تو وہی آپ کو چیمپین بنوائے گا اسی سے آپ نے نیکسٹ بریڈ لینی ہے ٹھیک ہے پرندہ کوئی بھی مڑا نہیں ہوتا سب پرندے اچھی ہوتے ہیں سب پرندے طاقتوار ہوتے ہیں لیکن وہ خود آپ نے پھر کیٹیگری کرنا ہے کہ یار ان سے میں نے آگے بریڈ لینی ہے یہ میرے پاس اچھی نسل ہے یہ اچھی بریڈ ہے یہ میرے پاس اچھا رزلٹ دے رہی ہے یہ آپ کو پتا ہے کسی استاد کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ بریڈ کیا کر رہے ہیں استاد نے بس اس نے آنکھیں بند کر کے نسخہ دے دینا ہے جو اس کے باپ دادا نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ بس گولیاں لگا دو چار پانچ بلڈ پیشر ہائی کر دو بریڈ گھر آئے نہ آئے جو اچھی نسل کے پرندے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اس میں نسخے کا کوئی کمال نہیں ہوتا یہ آپ کے بریڈ کی کوالٹی ہوتی ہے جو واپس لے آتی ہے اس کو ٹھیک ہے میڈیسن تو ایک دے دی یہ گئی ہے نا اللہ تو اکل وہ میڈیسن بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے باقی برز کی واپسی کا انحصار آپ کے پرندے کی اکل کے اوپر ہے کہ آپ نے پرندہ کتنا اچھا لگایا ہوا ہے کون سی نسل کا لگایا ہوا ہے کون سی نسلوں کو کراس کیا ہوا ہے اس کے کے اندر یہ اتنی کوالٹی ہے بھی کہ آپ جو کچھ اس کو وہ مزائل دے رہے ہیں وہ اس کو حضم کر لے گا وہ اس کو برداش کر لے گا تو اچھی نسل کے پرندے لینے ہیں جو آپ کے پاس چلتے ہیں اب میں آپ کو بولوں کہ آپ نے یہی لینے ہیں آپ نے صرف گولڈن ٹیڈی لینے ہیں یا کوئی اور آپ کا استاد کہہ دے کہ یہ لینے ہیں یہ کمگر لینے ہیں یہ سخی پٹی والے ہیں یہ پہنٹی والے ہیں یہ فلانے ہیں یہ فلانے ہیں کوتر سو قسم میں ہے کبوتروں میں ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے آپ اپنے محول دیکھیں گے آپ کے پاس موسم کیسا ہوتا ہے آپ کے موسم میں کون سا برد زیادہ اچھا سٹرانگ لی آپ کے پاس سروائیول کر سکتا ہے کون سا اڑ سکتا ہے زیادہ آپ وہ پرندہ لگائیں گے اور یہ تجربات سے یہ حاصل ہوتا ہے میں بولوں کہ جا کے یہ والا پرندہ لے ہو یہ آپ اڑاؤ آپ کے پاس بہت اچھا رہے گا ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی نہیں تو پھر ہر بندے کے پاس پیسے بھی ہیں اور برد بھی دنیا میں گھوم رہے ہیں کافی ٹھیک ہے ہر بندے کے پاس ہیں پھر تو سارے چیمپئن بن جائے نا کچھ چیمپئن بھی گر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جو برد آپ کے پاس اپنا ہو ذاتی اس کے آپ پر آپ نے اس کو اڑان میں تجربات میں پھر تو میں اس کو پتا لگا ہو کہ یہ بھائی اچھا ٹائم دے رہے ہیں میرے پاس اچھا رزلٹ کر رہے ہیں اس کے بچے لیں ان کو آگے پریکٹس میں لے کر آئیں ان سے آپ اڑان کریں ٹھیک ہے پرندہ کوئی بھی لے کر آئیں کسی بھی نسل کا لے کر آئیں کسی بھی نسل کو آپس میں کراس کرا لیں لیکن آپ خوشش کریں کہ آپ کے گھر کی چیز بنیں کسی سے نہ ہرید کے لے کر آئیں کسی سے ہرید کے لے کر آئیں اس کی بریڈنگ کروائیں اس کو اپنے پاس اس بریڈ سے آگے کام چلائیں میں تو کثر دوستہ اب آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے گھر کی ہر بندہ بریڈ بنائے ٹھیک ہے آپ دو چار اچھے برڈز لے آؤ ان کو کراس کرواؤ جو آپ کے پاس اچھا ریزلٹ دیتے ہیں آپ وہ بلڈ لائن بناؤ ہمارا کام ہے صرف آپ کو گائیڈ کرنا کہ آپ کو پتا چال سکے مختلف آنکھیں آپ کو دکھائی جائیں گی مختلف پر دکھائے جائیں گے مختلف برڈز دکھائے جائیں گے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یار یہ برڈ ہے استاد لوگ تو دور سے دیکھتے ہی پیچان لیتے ہیں کہ یار یہ پرندہ بڑا زبردست ہے اور جو اچھا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیوں اچھا ہے اس میں کون سی ہو بھی ہے گولڈن ہے تو گولڈن کا کیا فنکشن ہے ٹیڈی ہے تو ٹیڈی کا کیا فنکشن ہے ٹھیک ہے سیالکوٹ والے ہیں تو ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سیانے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی چینل کو سبسکرائب ضرور کیے کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کریں